سوشل میڈیا پہ میرا خلصے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا بلوچستان کی ہسٹری میں بہت ساری خواتین بلوچستان میں رہی ہیں پولٹکس میں رہی ہیں مگر آج تک ہسٹری میں کسی کی تصویر پہ کانٹا لگا کر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اس کے خلاف ایک پوری پلینٹ چلائی گئی کسی بھی نوٹیفکیشن میں یہ نہیں لکھا کہ سنادرانی پارٹی آفیس میں الاؤن نہیں ہے اس نوٹیفکیشن میں لکھا ہے کہ خواتین پارٹی آفیس میں جو ہے بغیر اجازت کے الاؤن نہیں ہیں میں نے بیسیکلی یہ بتاتی چلوں سب سے پہلے کہ میں نے پارٹی جوائن کیوں گی تھی مجھے آلموس تمام پولٹیکل پارٹیز کا سنایریو اور چیزیں پتا تھی جب ایک نئی پارٹی بنی اور اس امید سے کہ وہ وطن یہاں کے لوگوں ہمارے صوبے کے جو ہے وہ مفاد میں کام کرنا چاہی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ وہ بن بلوچستان سے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس پارٹی میں رہ کے اپنے ملک اپنے صوبے اور پھر اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا پھر دیفینیٹلی بہت ساری سٹیجز پہ میرے ساتھ جو ہے وہ ڈسکرمنیشنز ہوتی رہی اور بہت ساری جگہوں پہ جو میرا جمہوری حق تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے بارہا جو ہے وہ پارٹی کے قائدین کو بار بار ریٹن میں جو ہے بہت ساری چیزیں سبمٹ کروائیں کہ جی پلیز پارٹی کے ڈسپلن کا خیال رکھیں پارٹی کے آئین قانون اس کے منشور کی جو ہے وہ اس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے پچھلے تین سال سے ہم کوئی بھی جنرل باڈی کا اجلاس نہیں بلا سکے جو سرہ سر غیر آئینی ہے کیونکہ آپ جتنے ڈسیجنز لیتے ہیں ان تمام ڈسیجنز میں جو ہے وہ آپ نے تصدیق کروانی ہوتی ہے ان کی جنرل باڈی کے اجلاس میں تو جنرل باڈی کا اجلاس پچھلے تین سال سے جو ہے وہ پارٹی نہیں بلا سکی پارٹی نے پارٹی کا اپنا کوئی سٹرکچر ابھی تک جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتا کوئی اس کے ونگز سٹینڈ نہیں کرتے بلکہ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے غیر آئینی فیصلی ایک کیے گئے کہ ایک مرتبہ ایک ونگ اناؤنس کیا گیا اور اس کو ڈیزولف کیے بغیر فردر جو ہے مزید اس کے اوپر نئے لوگوں کو جو ہے لا کے بٹھا دیا گیا اورگنائزرز چیف اورگنائزرز کی تائناتی بڑی عجیب سی چیز تھی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اورگنائزر جس نے پارٹی کو اورگنائز کرنا ہوتا ہے اور پھر الیکشن کروانے ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ خود جو ہے از ایک اینڈی ریٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور سیٹ جو ہے وہ اس کا حق دار بن جاتا ہے تو بہت ساری ایسی غیر آئینی اور چیزیں رہی ہیں پارٹی کے اندر سوشل میڈیا پہ میرا خلق سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا بلوچستان کی ہسٹری میں بہت ساری خواتین بلوچستان میں رہی ہیں پالٹکس میں رہی ہیں مگر آج تک ہسٹری میں کسی کی تصویر پہ کانٹا لگا کر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اس کے خلاف ایک پوری پلانٹ کیمپین جو ہے وہ چلائی گئی میں اس پہ بھی خاموش رہی اور اس پہ بھی میں نے اپنے صدر اور جنرل سیکٹری کو جو ہے وہ ریٹن میں دیا کہ میرے خلاف کی گئی اس کیمپین کے لیے پلیز آپ کوئی کمیٹی بنائیں اور پر ایڈنٹی فائے کریں کہ کن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے پھر پارٹی آفیس مطلب میرا ایک پالٹیکل رائٹ ہے یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے کہ خواتین پالٹیکس میں پارٹی سپیٹ کریں پھر ایک نوٹیفکیشن کے درو پارٹی کی تمام خواتین میری یہ فائٹ میرے اپنے لیے نہیں ہے کسی بھی نوٹیفکیشن میں یہ نہیں لکھا کہ سنادرانی پارٹی آفیس میں علاؤ نہیں ہے اس نوٹیفکیشن میں لکھا ہے کہ خواتین پارٹی آفیس میں جو ہے بغیر اجازت کے علاؤ نہیں ہیں کیوں علاؤ نہیں ہے وہ ایک پالٹیکل پارٹی کا دفتر ہے میرا رائٹ ہے کہ میں وہاں جا کے بیٹھوں میں پولیٹکس کروں میں سیکھوں میں جو ہے وہ اپنے اپنے سیاسی جو میرا حق ہے میں اس کو اویل کر سکوں اسی طریقے سے جو ہے وہ ورکرز کا استحصال جو ہے وہ پارٹی میں شروع سے ہوتا رہا ہے شروع سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر تو شوکاس کے علاوہ شاید انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی ڈاکومنٹ سائن نہیں کیا ہوگا جو پارٹی سٹرکچر بنائے یا وہ پارٹی کو آگے لے کے چلے پارٹی کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا جی دیفینیٹلی اگر میں نے کسی فورم پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ خواتین کا استحصال کیا گیا ہے تو میرا خل سے میں نے بغیر ثبوت کے نہیں کیا میرے پاس وہ نوٹیفیکیشن پڑا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی خواتین پولیٹیکل پارٹی کے دفتر کے اندر علاو نہیں ہیں وہی نوٹیفیکیشن انہوں نے صبح نیوز پیپر میں بھی دیا میرے پاس وہ نیوز پیپر کی کٹنگ بھی پڑھی ہے جس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر کوئی دفتر نہیں آسکتے تو یہ سراسر حراست ہے آپ کسی کو حراسہ کر رہے ہیں آپ کیسے مجھے روک سکتے ہیں کہ میں کوئی اکٹیویٹی نہ کروں آپ کیسے مجھے روک سکتے ہیں کہ میں کسی پارٹی کے دفتر کے اندر نہ آؤں کیسے آپ میری ریکارڈنگز کو وائرل کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیرسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں اور یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں دیکھیں بلوچستان عمامی پارٹی خود بنی یا بنائی گئی بیگراؤنڈ مجھے اس طریقے سے نہیں پتا مگر ہمارے لیے وہ ایک امید کی کرن تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ایسی نئی پارٹی جس میں نئے لوگ جس میں یہ نظر آرہا تھا کہ یہ بلوچستان کے لوگ ہیں بلوچستان کی اپنی پارٹی ہے صوبے کے لیے بن رہی ہے صوبے کی ترقی کے لیے بن رہی ہے اور کم از کم ہمیں اپنے مرکز کے لیے اسلام آباد لاہور یا کراچی نہیں بھاگنا پڑے گا اس پارٹی کی جڑے یہی سے ہیں تو اس لیے یہ ہمارے صوبے کے لیے جو ہے وہ زیادہ خوش آئین ثابت ہوگی میرا حق بنتا تھا میں پانچویں نمبر کی کینڈیڈیٹ تھی میری سیٹ کو پہلے کمپرومائز کیا گیا اس کے بعد مجھے سینٹ کی ٹکٹ بھی نہیں دی گئی وہ میرا حق بنتا تھا وہ مجھے ملنی چاہیے تھی مگر اگر مجھے اس کی وجہ سے چھوڑنا ہوتا تو شاید میں سینٹ کی ٹکٹ فورا نہ ملنے کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دی تھی میں کچھ پلان کر کے اپنی خواتین کے ساتھ مشاورت کر کے میں اکیری نہیں ہوں الحمدللہ میں جب نکلی تھی اس پالٹیکل پارٹی میں جوائن بھی کیا تھا تو میں ہزاروں خواتین کے ساتھ آئی تھی میں نے بڑا ٹف ٹائم ان کو دیا ہے ان پچھلے تین سالوں میں کیونکہ ہم اپنے ورکر کے کسی کام نہیں آسکے ہم حکمران جماعت ہوتے ہوئے بھی ہم نے پارٹی میں صرف خواتین کو جلسوں جلوسوں مٹنگوں میں بلایا ہے ہم نے کبھی بھی ان کے مسائل حل نہیں کیے تو میری وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ بھی ہیں میں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اپنے فردر جو ہے کسی لاعمل کے بعد جو ہے دوبارہ سے فیصلہ کروں گی اور پھر بتاؤں گی